اسلام علیکم والدہ کی رسولی میں آپ سب کا استقبال ہے آج ہم بنائیں گے سیکھ کواب اس کے لئے ہم نے یہ سما لیا ہے سیکھ کواب یہ کیمہ ہم نے یہ کیمہ ایک کلو ہمارا کیمہ اس کو ہم نے دھوکے چھنے میں چاند دیا تھا اب اسے ہم نے مکسر میں پیس ہوئی باری باری اور یہ ہے ہماری چربی ہے اس کو ہم نے فریج میں جما دیا تھا اب اس کو ہم نے مکسر جار میں ڈال کے اس جلالی یہ بھی ہمیں اس میں ڈالنا ہے اس سے تو بہت اچھا ہوتا ہے کلو اور یہ ہمارے پاس سمانی ہے پیاج ہے دو پیاج کاٹی تھی میڈیم صاحب کی اس کو ہم نے مکسر جار میں دردر کر کے اور اس کو ہم نے پانی نکال دیا اس کا نچوڑ دیے زیادہ نہیں نچوڑی ہلکے لکے نچوڑی اور یہ دھنیا ہے اور یہ یہ درک لیسن ہے دو چمچ اس کو ہم نے دونوں کو ساتھ میں پیج لیا درک لیسن ہے ایک ایک چمچ مطلب دونوں ہے اگر آپ کے پاس الا گا لگ ہے تو ڈال سکتے ہیں اور یہ کچھ پاپیتا ہے اس کو ہم نے مکسر جار میں ڈال کے اس کو بھی چلا دیا یہ بھی جانے میں سینا اور یہ چھے مرچے تھی ہری اس کو بھی ہم نے مکسر میں دردرہ کر لیا اور یہ ایک نیبو کا رس ہے یہ بھی ڈالوں میں چوز نیبو کا اور یہ دو چمچ یہ دیسی کی ہے یہ بھی جانے میں آپ کے پاس ہے تو ڈال دو نہیں تو سوڈا سکتے ہیں اور یہ کسوری میں تھی ہے سو کے مسالوں میں کسوری میں تھی ہے یہ کٹیوی مرچ ہے یہ جیرہ پوڑر ہے بھونا اور کٹا دو چمچ دو چمچ چمچ ہے یہ والا اور یہ کالی مرچ پوڑر ہے یہ چمچ چھوڑا اور یہ کسمیری لال مرچ ہے ایک چمچ اور یہ جو میری چھوڑا کھاتے ہیں یہ بھی ایک چمچ ہے اور یہ آدھا چمچ ہلدی اور نمک پہ ڈالیں گے یہ دیر چمچ نمک ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالنا جتنا کھاتے ہیں ہم نے یہ دیر چمچ لیا ایک کلو کی ماہ اس لیے ابھی سارے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سوپے مسالے سارے مسالے ڈرائے کر کے ڈالنا ہے یہ اس میں پانی نہ ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں ہے یہ سوپے سوپے ہو رہی ہے اور یہ مرچے بھی ہم نے کوٹی تھی یہ بھی ہمارے یہ تھوڑی ڈالیں گے ملکہ چھوٹا ہے ایک چمم اور یہ تھوڑا سا ٹکڑا تھا پپیتے یہ بھی ہم نے مکسر جار میں ڈال کی چلال لیا یہ بھی دو چمم چھوڑا دیکھو تو ویسے تو ٹکڑا ہی تھا چھوٹا سا اور یہ نیبو پر جنس یہ بھی ڈال دیں ایک نیبو پر اس نکالا اور یہ پیاج ہے اس کو ہم نے نچوڑ دیا تھا یہ بھی ڈال دیں اور یہ ہر دھنیا اس کو ہم نے بارک بارک کٹ لیا کیمے کو پہلے دھو کے پورا پانی نچوڑ کو اس کے بعد میں ہم اسے بنائیں اور یہ دیسی ہی ہے دل جمج یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب اس کو ہم پورا میکس کریں گے جو ہم نے ملائیں گے جو ہم نے چربی جو ہے یہ جما دیتی فیریج میں فیریج میں تو یہ ایسی ہو گئی بارک پیجھ گئی اچھے سے میکس ہی اس کو ڈال دیں اس کو ہم نے میکس کر لیا پورا اچھے سے اور یہ ایسے ہم نے رکھ دی اس میں ایک کٹوری اب اس پہ ہم اپنے کوئولا ہم نے جلایا تھا اس میں اس میں ہم دھونوں لگیں اس میں ہم دھونوں لگیں تاکہ اس میں کوئی چھلے بر آئے کوئلا ہمار پاس کم تھا تو ہم نے یہ ہی رکھ دیا اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اب اس کو ڈھک دیں گے جب تک اس میں ہم دس منٹ تک دس منٹ کے بعد کھولیں اب اس کو ہم کھولتے ہیں اس میں اس میں دھونوں کی اچھی سمیل بسکتے ہیں ایک ہم بہت بڑی آلو اب اس کو کٹوری کو ہم ڈاتے ہیں اور یہ اب ہم ٹھیک کواب دھونیں اس سے پہلے مکس کرتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ چاٹ مسالہ جب میں ہے اس گھر بنیں گے اب ڈال دے ہیں اب ڈال دے ہیں اب اس ہم دو nota میں ہم نے کچھu dengan papi اس کے آپ کے پاس تے کچھ لیا پہلے ہم اس کو پول کریں گے اسے اس طریقے سے بنا کے رکھ لو پھر میں جب دل کریں تو فرائے کر کے کھا سکتے ہیں دو چار سکتے ہیں چل دیا رہی ہے ایسے ہم سارے بنا لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے بنانے ہیں یہ اندر سے ایسے ہو رہے ہیں کھپ کر یہاں سے کھا لیں یہاں سے ایسے اندر سے تیل سے سیکھ جائیں گے اسی لئے ہم اسے بنا رہے ہیں اب اسے ہم فرائے کریں گے اب ایسے سارے بنا لیتے ہیں اس کے بعد دکھائیں گے اب یہ ہم نے کڑائی رکھ دی ہے اب ہم یہ سے سیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اس میں ریفائینڈ ڈالا ہے اب اسے ہم نے پہلے تو فول گیس رکھی تھی اس کے بعد ہم نے میڈیم کر دی ہے اب میڈیم ہیٹ پہ ہی ہمیں اسے سیکھ رہا ہے اس طریقے سے کڑا رہنے تک بہت اچھے بنیں بہت ٹیسٹی اور یہ دیکھو یہ اس طریقے سے سیکھ رہیں گے یہ ہم نے اسے لئے ہم دکھا نہیں پائے کچھ کیمرے کی بیدے سے اب ہم نے شروع کر دیا اگر سیکھنا اب ہم نے دکھائے گا اب ہم توڑ کے دکھائیں گے اس کا بن جانے میں پورا دکھائیں گے یہ باقی کے بچے ہیں وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں اور یہ اس طریقے سے سیکھیں بہت بڑی ہے بہت اچھے کر کے سیکھیں یہ ایک دم بڑی ہے اب یہ بھی سیکھ لیتے ہیں ابھی ہمارے کباب بن کے تیار ہوئے گا سیکھ کباب دیکھو کتنے اچھے بنیں بہت اچھے بہت سوٹ بنیں توڑ کے بھی دکھاتے ہیں اندر تک سیکھے ہوئے ہیں پورے کتنے اچھے ہیں بہت اچھے ہیں جوسی آپ بھی ہماری طریقے سے بنائیں کھائیں ہماری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمیں کومنٹوں بتائیں ہمارے کباب کیسے تھے ایک بار بنا کے کھائیں اور اس طریقے سے بہت بڑی لگتے ہیں ہماری چینل کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں دوسری ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ